اسلام علیکم میں ہوں محمد رمضان دوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزرم ٹی وی یوٹیوب چینل آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں یورپ کے خوبصورت ملک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ایسا ملک جس میں سٹون کی دیوار بنائی گئی ہے دنیا کا سب سے چھوٹا شہر اسی ملک کا ہے دنیا میں سب سے زیادہ امیرگریشن دینے والا دنیا کا دوسرا ملک کا ہے مشہور سائنٹسٹ نیکولو ٹیکسلا کا تعلق اسی ملک سے تھا اور دنیا کی خوبصورت لڑکیوں کا دیش بھی اسی ملک کو کہا جاتا ہے تو یقینا آپ جان گئے ہوں گے تو بات کرتے ہیں یورپ کے خوبصورت ملک کروشیہ کے بارے میں تو چینل کو کر لیں سسکرائب اور ساتھ بیل کے آکن پر بھی کلک کر دے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو مل سکے تو دوستو کروشیہ کا افیشل نیم ریپبلک آف کروشیہ ہے کروشیہ جنوب مشرق یورپ میں واقعہ ایک آزاد ملک ہے کروشیہ کے تین اعتراف سے سمندر ہے اور سمندر میں یہ گرہ ہوا ملک ہے کروشیہ کے سردیں کئی دیگر ممالک سے ملتی ہیں کروشیہ کے مشرق میں سربیا اور مونٹی نیگرو جنوب مغرے میں بہیرہ ایڈریاتک شمال مشرق میں ہنگری جنوب مشرق میں بوسینیا اور شمال مغرے میں سلووینیا کے ساتھ سردیں ملتی ہیں کروشیہ جس کو کروشن زبان میں ریپبلک آف خراوش کا بھی کہا جاتا ہے اگر کروشیہ کے رکوے کی بات کی جائے تو اس کا کل رکوہ چھپن ہزار پانچ سو اٹس مربع کلومیٹر ہے کروشیہ رکوے کے لحاظ سے دنیا کا ایک سو چھبیسوہ ملک ہے کروشیہ کی کل آبادی اکتالیس لاکھ چون ہزار دو سو افراد پر مشتمل ہے کروشیہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا ایک سو انتیسوہ نمبر پر اس کا شمار ہوتا ہے کروشیہ کی چورانے فیصد آبادی شہروں میں رہتی ہے اور چھے فیصد دیہاتوں میں رہتی ہے کروشیہ کا دارالحکومت ذکرپ ہے جو کروشیہ کا سب سے پرانا اور کروشیہ کا سب سے بڑا شہر ہے کروشیہ کی قومی زبان کروشیہی ہے کروشیہ کا ہر پانچویں شخص ذکرپ بے رہتا ہے اگر کروشیہ کے دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو کروشیہ کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں ان کے بال اور ان کی آنکھیں اور ان کا سلم شدہ جسم مردوں کی آنکھوں کو سراب کر دیتا ہے کروشیہ کی لڑکے جسم کو فٹ رکھنے کے لئے سخت وزشیں کرتی ہیں اگر آپ کو کوئی کروشیہی لڑکی سے دوست دیائے جائے تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں کروشیہ کی حکومت کا سرکاری ملازمین کے لئے پنشن کا پلان دنیا میں سب سے بہتر پلان ہے کروشیہ کی حکومت ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر ملازمین کی گریجویٹی پر انکم ٹیکس نہیں لگاتی کروشیہ کو جزیروں کا ملک بھی کہا جاتا ہے کروشیہ کا جی ڈی پی ایک سو چھ اشاریہ پانچ سو اٹھالیس ارب ڈالر ہے کروشیہ کے لوگوں کی فیکس آمدنین پچیس ہزار آٹھ سو ساڈ ڈالر ہے جو دنیا میں چھپن نمبر پر شمار ہوتی ہے کروشیہ کے کرنسی پونا یا کروشیہ دینار ہے کروشیہ اپنے سلانہ جی ڈی پی کا آٹھ فیصد ہیلتھ پر خرد کرتا ہے کروشیہ میں آٹھ نیشنل پارک ہیں کروشیہ میں دنیا کا سب سے چھوٹا شہر ہیم ہے جس کی عبادی صرف اکیس افراد پر مشتمل ہے جو کہ گینز بوک آف دا ورڈ میں ان کا ریکارڈ بھی موجود ہے چین میں تمیر ہونی والی دیواری چین کی طرز پر کروشیہ میں بھی والز آف سٹون پانچ سو سال پرانی پانچ کلومیٹر لمبی کلی کی دیوار ہے اس دیوار کی وجہ سے سلطنت اسمانیہ کروشیہ کو مکمل فتح نہ کر سکی کروشیہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ایمیریگریشن دینے والا ملک ہے بجلی کا مشہور سائنٹسٹ نیکولو ٹیسلا دس جولائی اٹھارہ سو چھپن کو کروشیہ میں پیدا ہوا تھا یورپ میں سب سے زیادہ ایگل اول کروشیہ میں پائے جاتے ہیں جن کے پروں کی لمبائی دو میٹر ہوتی ہے کروشیہ میں بروکن ہارٹ میوزم بھی بنایا گیا ہے جس میں شادی شدہ جوڑے ٹوٹ ہوئے رشتوں کی یاد دیہانی کرانے کے لیے آتے ہیں کروشیہ میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم بالکل مفت ہے تعلیم پار لگائے گئے اخراجات کروشیہ کے حکومت خود ادا کرتی ہے اور کروشیہ کی اشارہ خاند کی جو ہے وہ اس وقت 99 اشارہ دو فیصد ہے کروشیہ نے تعلیم کے حصول کے لیے بہت زیادہ زور دیا ہے کروشیہ کے اندر آٹھ زبردست یونیورسٹیہ بنائی گئی ہیں کروشیہ کے اندر دو ہزار سات سو پچاس سکول بھی ہیں یہ تعلیمی لیاز کے حوالے سے دنیا بر میں بائیسے نمبر پر آنے والا ملک ہے یونیورسٹی آف دا زدر کروشیہ کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے یہ یونیورسٹی اٹھارہ سو چھانوے میں قیم کی گئی تھی اور اٹھارہ سو سات تک بقیدہ کلاسے ہوتی رہی ہیں اس کے علاوہ کروشیہ کے دارہ حکومت زگرب میں دوسری قدیم یونیورسٹی ہے جو سولہ سو انتر میں قیم کی گئی تھی انسانی صحت کے حوالے سے قرشیہ کا شمال دنیا کے 36 نمبر کے ملکوں میں شمار ہوتا ہے قرشیہ میں مردوں کی عوص عمر 74 سال اور عورتوں کی عوص عمر 81 اشاریہ دو سال ہے قرشیہ کا کالنگ کورٹ پلس 385 ہے اور ڈومین نیم ڈاٹ ایچ آر ہے قرشیہ پاکستان سے 4943 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے جو وقت کے لحاظ سے پاکستان سے تین گھنٹے پیچھے ہیں قرشیہ مذہب کے لحاظ سے مسیحت والا بڑا مذہب ہے ملکی عبادی کے 86.88 فیصد لوگ مسیحت کے فرقے کیتھولک سے تعلق رکھتے ہیں 4.44 فیصد آرثوڈک ہیں 1.47 فیصد مسلم ہیں اور 0.44 فیصد پروٹیسٹ ہیں 4.57 فیصد ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں 3.24 فیصد دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں قرشیہ میں 70 ہزار کے قریب مسلمان افراد رہتے ہیں یورپ کی سب سے بڑی مسجد کروشیہ کے دارالحکومت ذکر میں واقع ہے ترکی کے قیام کے بعد مسلمان ترکی منتقل ہو گئے تو کروشیہ میں مسلمانی کی تعداد کام ہونے لگ گئی اور مسیحت کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا کروشیہ میں مسیحت ایک بڑا مذہب بن چکا ہے اگر کروشیہ کی طریق پر نظر ڈالی جائے تو چھٹی صدی میں کروشیہ لوگوں نے اپنی جھوپنیاں لگائیں تو ساتھویں صدی میں گریٹ ٹوچی آف کروشیہ کی بنیاد رکھی گئی ٹومی سلیو میں نو سو پچیس اسوی میں گریٹ کنگڈم آف کروشیہ کی سلطنت قیم کی اور ایک ہزار دو میں کروشیہ ہنگری میں زم ہو گیا اور پندرہ سو ستائی میں کنگڈم آف کروشیہ سلووینیہ کی بنیاد رکھی سلطنت اسمانیہ کے دور میں کروشیہ کے کئی علاقے زیرینگی ہو گئے تھے بعد میں کروشیہ آسٹریہ ہنگری کے قبضے میں چلا گیا پھر انتیس اکتوبر انیس سو اٹھارہ کو آسٹریہ ہنگری سے اسے آزادی حاصل کی اور یکم دسمبر انیس سو اٹھارہ کو یوگو سلاویہ میں شمولیت اختیار کر لی پھر آٹھ اکتوبر انیس سو اکانوے کو یوگو سلاویہ سے بھی آزادی مل گئی یکم جلائی دوہزار تیرہ میں کروشیہ نے پوری یورپی یونین میں شمولیت اختیار کی کروشیہ کا نظام حکومت پارلیمانی اور جمہوری ہے ملک کی موجودہ صدر کولینڈا گراو کی ترویچ ہے انہوں نے اپنی سیاست کا سفر امریکہ کے سفیر ہونے کی وجہ سے شروع کیا انہوں نے کروشیہ کو وزیر خارجہ کے اسے سے کروشیہ کو یورپی یونین کا رکن بنایا جس سے کروشیہ کی عوام کو روزگار اور تجارت کے کافی موقعیں ملے کروشیہی صدر پرکشش شنو جمیل ہیں دوہزار اٹھارہ فوٹبال فائنل میچ میں انہوں نے صدارتی ڈریس کی بجائے ترک کر کے انہیں کروشیہی پرچم کا لباس پہن کر اپنے کھلانیوں کی حوصلہ وضائی کی کروشیہی فوٹبال کی وجہ سے وجہ شورت کروشیہ کو ملے کروشیہی صدر کو کولینڈا نیٹو کی پہلی خاتون اسسسٹنس سیکٹری متخب ہوئی تھی کروشیہ کے لوگ خوشیہ یا غمی بیر بڑے شوق سے پیتی ہیں کروشیہ میں فصلیں بہت اچھی ہوتی ہیں کروشیہ میں فصلیں تباکو، سورج مکھی، آلو، چکندر اور جوش شامل ہیں کروشیہ کے ایکسپورٹ میں فیول، لکڑی، پلاسٹیک اور الیکٹرک مشینری سے بہت زیادہ ذریع مبادلہ کروشیہ کماتا ہے کروشیہ میں آپ کو گھومنے پھرنے کے لیے ہزاروں جگہیں مل سکتی ہیں لوگ ہر سال کروڑوں کی تعداد میں سیاد کے لیے کروشیہ آتے ہیں اور دوہزار ستارہ میں ایک کروڑ دس لاکھ افراد کروشیہ سیاد کے سلسلے میں آئے تھے جہاں سے کروشیہ نے بہت زیادہ ذریع مبادلہ کمایا تھا